سو ویلکم بیک تو گیمنگ ایڈا تو کیا حال یار آپ سب لوگوں کے امید کبتا ہوں سب کچھ بڑی ہے ہی ہوگا تو ہم ویڈیو کی شروعات کر لیتے ہیں شیڈو کے ساتھ تو حالی میار ایک رومر باہر آ دیتی کہ گاڈ لائک کا ایک اور میمبر گاڈ لائک کو لیو کبنے والا ہے اور اسی رومر کے بارے میں شیڈو بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ رومر کون فیل آ رہا ہے اور ایسا کوئی بھی سیناریو نہیں ہے اور کوئی بھی گاڈ لائک لیو اب نہیں کرنے والا اور سو ویڈیو میں آگے بڑھ لیتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں ہم یہاں پر شیڈو کے ہی بارے میں تو حالی میار ایک پوڈ کاشٹ میں دیکھنے کو ملا تھا اور آنگ اٹھان ٹی وی پر جہاں پر یار او جیز نے کافی ساری باتیں کری تھی جیسے کہ ہم شیڈو یہاں پر بات کرتے ہیں اپنے ایکسپیڈینس کے بارے میں گاڈ لائک میں اور یہاں پر وہ یہ چیز بھی بتاتے کہ ٹی ایسے میں کیا چیز کی کمی تھی جو گاڈ لائک میں آ کر کے پوری ہوتا ہوئے میں دیکھنے کو ملی اور وہ کیا کچھ کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو جب میں پہلی بار ٹیم میں آتا تو میں نے ایک چیز ریلائز کی کہ بندے مطلب بہت مہچہ رہے گیم کو لے کے مطلب بہت مہچہ رہے گیم کے اندر جو ہاپننگ ہوتا ہے بلکل بلکل اور یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں اسی پوڈکاست سے بھی لیٹڈ فیفت پلیئر کے بارے میں تر ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے انڈیان بیجمائی کی کمیونیٹی میں آر فیفت پلیئر کو لے کر کے کافی قویشن ریز ہوتے ہیں اور فیفت پلیئر کے رگارڈنگ یہ اوڈیز بھی بات کرتے ہیں میں نظر آئے ہیں وہ کیا کچھ کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اور ایک بہت کروشیل پلیئر نہیں مانا جاتا ہے جو کی فیفت پلیئر ایک ٹیم کے اندر اس کی اوپر بہت کنورسیشن ہاتی ہیں تو اس این آئی جل نہ یہاں پہ مطلب مطلب ای جس want to know کی how it goes because at the end of the day it's the decision of coach and آئی جل کی who will be the playing for like in most of the teams I guess کی وہ آئی جل کا ہی decision ہوتا ہے so how difficult it is for you know for individuals like you کی you know when you are also emotionally connected to that player but again you know that team is the priority and you have to go ahead like that so کتنا مشکل ہوتا ہے اور کیسے آپ اس چیز کو handle کرتے ہیں کہ آپ کو پتائے کی یہ لائن میں اس کو بولوں گا اور اس کو بورا لگے گا کی بھائی وہ playing for میں نہیں ہے کیونکہ سب کھیلنا چاہتے ہیں سب چاہتے ہیں کہ وہ اپنا پراؤکرم دکھائیں but then at the end of the day چار ہی پلیئرز کھیلتے ہیں تو اس کو کیسے manage کرتے ہیں آپ لوگ like ہمارے ٹائم پہ ہم لوگ like clutch guard کو switch کر رہے تھے کی like دیکھ رہے تھے کہ کونسا علیہ کرنے پہ تو یقین پہ کھوچکی گیا پہібیا копھانے پہ پہ سوچ کیا paradoxement علیہ کرنے پہ كیلے کو مشکل ہوتا ہے کہ اس کے آئیڈے کا من کمچپ ہوتا ہے میں آپ کو משکل ہوتا ہے تو ایسا ہی چلتے رہے گا میری çokینےان کی چیزز رہے ہیں برت شار بھی بھیçoور جو بھیlے ہوتا ہے سب چل دیں کے لئے سب ہوتا ہے جو بھی بی passer تو ہمارا ہیسا نہیں ہے ہمارے میں کوئی بھی کھیلے گا ہماری پرفارمنس آنی آنی ہے تو ہمارا وہ ویسے سارے پیلرز کا ویسے مائنسٹ رہتا ہے تو اوورال انڈین اسپورٹس میں تھوڑا جو بہت لوگ میچور ہے جیسے شیڈو نے بولا اور بہت لوگ میچور نہیں ہے اب جو فیفت ہوتا ہے اس کو سمجھنا بھی ایمپورٹنٹ ہے کہ تو فیفت کیوں ہے کوئی ریزن ہے اس لئے تو فیفت ہے ورنہ کوئی بھی انسان پاگل نہیں ہے کہ تو فیفت رکھے گا تو اس کو وہ بھی سمجھنا ہے اور موشٹلی جو ڈیسیجن آئی جیل پہ میرے حساب سے نہیں ڈالنا چاہیے وہ کوچی کرے تو زیادہ بیٹھ رہے کیونکہ پھر پلیئرز کے بیچ میں بسڑ بچتی ہے اور وہ ٹورنمنٹ میں پرابلم کرتی ہے تو کوچ بھلے آئی جیل کوچ سے آکے پرسنلی میٹنگ کر کے بتا دے کہ یہ یہ سین چل رہا ہے اور تم سارے پیویز دیکھ لو ریکارڈنگ دیکھ لو یہ دیکھ لو کہ ایسا ایسا ماہول ہے اور پھر کوچ ڈیسائیڈ کرے اور کوچ بولے اس سے کیا ہوگا کہ پلیئر کوچ پہ اس کو جو بھی بھڑاسے گی وہ کوچ پہ رہ گی اور اسی پوڈکاش میں اور بھی کافی سارے ڈیسکشن تھے جیسے کی ڈروپ کلیش کو لے کر کے ڈریم ٹیم کو لے کر کے اور ایسپورٹس اور کانٹین کریشن کو لے کر کے بھی کہ کیا ایسپورٹس کے ساتھ ساتھ کانٹین کریشن کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے تو آپ کو اس پوڈکاش کی پوری ویڈیو کی لینک ڈسکپشن میں مل جائے گی آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہو ویڈیو کیا ہے کہ فرنشپ اور پر ایک تھیل لائن ہے فر ایک سامپل ویڈیو کیا ہے کہ وہ چار کھلاڑی سٹارٹنگ سے ساتھ میں ابھی تک ساتھ میں دون فال آیا ویڈیو کیا ہے کہ وہ کافی زیادہ بیٹا پر فورم کرے ہیں جیسے کہ ہم نے بولا سیکنڈ پوزیشن پر ہمیں دیکھنے کو ملے فرنشپ اور ورنسپور کانٹری اور دوئنسپور کنٹری ایک وہ جو ہم ٹروفی کی بات کرتے ہیں دیگہ تو وہاں پہ وہاں پہ وہاں پہ در در eye کیجا اور کسے در tee absorbed because we have got both the examples a team where people you know work together in the harsh phases or achse phases may be and eventually it's turning out to be gold for them and vahim پہ ہم نے کچھ اسی teams پہ دیکھیںا جو initial level پہ you know friendship ہوتی ہے bond ہوتا ہے but then وہ team toot جاتی ہے due to you know the priority of the trophy and then cheezies work out نہیں کرتی so where do we draw the line in this دیکھو میں اس چیز ماندلہ بہت اچھی چیزیں جو godlike نے جو کیا ہے کہ ان لوگ اپنی friendship کو بھی maintain کیا یہ لوگ نے اپنے ساتھ جتنا ان سے ہو رہا تھا کیا جیسے ان کا نئی ہو رہا تھا انہوں نے جس چیز میں problem ہو رہی تھی وہ اس چیز کے لئے بندہ دیکھا اب ان کو اس بندے نے replace کیا ان کے ساتھ دیکھا بڑھ ان کا جو بندہ بینچ ہے وہ بھی ادھر سمجھ رہا ہے کہ ہاں اس کے وجہ سے اگر یہ آنے سے performance آ رہا ہے تو وہ بھی سمجھ کے لئے رہا ہے اور friendship بھی ان کی ویسی بیلڈ ہے تو بہت اچھی چیزیں میں خود appreciate کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو manage کیا اور یہ ان کے لئے بہت helpful ہے اسی لئے ان کے پرومنس جو ہے جیسے شیڈو آیا تو ان کا پرومنس اتنا نہیں گھیرا اور انہوں نے جلدی کیچ اپ کر لیا اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ تین پیئر میں سینر جی ڈیولپ تھی ایک پیئر کو ان کے ساتھ اچھے سے ٹائم ملا اور لوگ نے کر لیا وہ جو فرینشپ والی ٹیم بات کر رہو کہ ٹیم ٹوٹ جاتی ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ اچھے دوست ہوتے ہیں بٹ وہ جو ٹرائ ہارڈ ہوتا ہے ان کا جو کنٹینس ہارڈ ورگ ہوتا ہے ٹورٹس گیم وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جہاں پہ یہ چیز ہوتے ہیں وہ ٹیم تھوڑے ٹائم کے لئے نیچے رہے گی بٹ ہمیشہ نیچے نہیں رہے اب ویڈیو میں آگے بڑھ لے تو اور یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں موٹل کے بارے میں تو حالی میں موٹل سے پوچھا چاہتا ہے کہ وہ امانگس یار سے ویکنڈ پر ہی کیوں کھیلنے والے تو موٹل اس چیز پر میں چھوڑی ریپلائی کرتے ہیں وہ کیا کچھ کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو موکیش راچپوت بی جی امائی ویکنڈ زون لی کیوں نہیں تھا امانگس کیوں 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 کیونکہ مجھے آپ لوگ کو بی جی امائی بی جی امائی ویڈیو میں آگے بڑھ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا ون ایکس بیٹ کے بارے میں ون ایکس بیٹ ایک ایسا اپلیکیشن ہے جس سے آپ ایزلی پریڈٹ کر کے کافی سارے روپے جیت سکتے ہو اگر آپ کی پریڈٹ کریوی ٹیم جیت جاتی ہے اور سو ون ایکس بیٹ میں آپ کو ملیں گے کافی سارے ادھر گیمز جیسے کریش ڈائس رول جس میں آپ یہ مینی گیمز کھیل کر کے بھی کافی روپے جیت سکتے ہو اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ملے گا ویلکم بونس 26,000 روپے کا اگر آپ میرے دی ایویل لنک سے کلک کرتے ہو اور پھر پرو مو کورڈ انٹر کرتے ہو ون ایکس گیمنگ اب لیکن 26,000 بونس پانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو میری لنک پر کلک کر کے انسٹال کرنا ہے وہاں پہ ریجیسٹریشن کرنا ہے اور ریجیسٹر کرتے ٹائم پرو مو کورڈ انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنی پروفائل کو کمپلیٹ کرنا ہے جس میں نیسیسری ڈیٹیلز آپ کو فل کرنی ہوگی جیسے کی باقی ادھر اپلیکیشنز میں ہوتا ہے اور اس کے بعد پر 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 آپ کو ملے گا 26,000 روپے کا ویلکم بونس تو دیر کس بات کی ہے کمنٹ سیکشن میں جاؤ وہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گی ڈاؤنلوڈ کرو اور کافی سارے روپے جیتے سب بہت بیٹا اب ہم ویڈیو میں آگے بڑھ لیتا اور یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں جوناثن کے بارے میں تو حالی میں جوناثن کا بگیش فین میٹ میں دیکھنے کو ملا although یہ بگیش نہیں ہے because جوناثن کا فین بیس definitely we know کیا وہ بہت بڑا فین بیس ہے but ابھی کے ٹائم پر ہم نے one of the most awesome moments spot kara جو on screen آپ دیکھ سکتے ہو guys دیکھو کون لوگ آگے ملنے کو سوگے سوگے میں جیسا بھی پریش ہو گیا دیکھو کون آگے اور سار on screen word کو لے کر کے کلک بندے نے کمنٹ کر رہا تھا کہ on screen word جون سینے ورک جیسے سنائی دیتا ہے مطلب i don't know how but اگر آپ کو بھی لگتا تو کمنٹ section میں بتانا جرور سے اب ویڈیو میں آگے بڑھنے اور یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں blaze کے بارے میں تو آلی میں blaze سے پوچھا گیا کہ اگر ان کو ایک ٹیم بنانے کا موقع ملے 5 players کی تو وہ کون کون سے players کو pick کریں گے اور یہاں پر وہ جوناثن اور گوبلن دونوں ہی players کو ایک ٹیم میں pick کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ان کی چوئس کیا تھی please reply you have to make west ڈینڈین بی جیمائی ٹی ون ٹیم 5 players 5 players میں میں تو ہوگا اور چار چوز کرتا ٹھیک ہے آئی جیل میں لوں گا اومیا کو اسولٹر میں لوں گا میک جہانر اتن کو پھر اس کے ساتھ پیرز اور گوبلن سب ویڈیو میں آگے بڑھ لیتے ہیں یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں ٹیکن 8 گیم کے بارے میں تو definitely ٹیکن 7 تک ہم سب نہیں کھیلا ہے and ٹیکن is one of the OG's game جو مطلب یہاں چائلڈوٹ کی memories بھی یاد دلاتا ہے and definitely ٹیکن 8 game اب جلدی ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے جس کے regarding کافی سارے discussion panels ہمیں دیکھنے کو ملے ریگولر وہاں پر بہت سارے different games میں try کرتا رہتا ہوں تو آپ بھی وہاں پر جا کر چیک آؤٹ کر سکتے ہو پسند آئے تا چینل کو وہاں پر subscribe بھی کر دینا کیونکہ road to become one of the best content creator has already started تو بس میں بھی چلتا اور ملتا آپ سے اگلی ویڈیو میں اور 1x bet